چلو دوستو میں آپ کا یہاں پہ سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل کمپلیٹ ایجو آن لائن پر تو ہم یہاں آر آر بی انٹی پی سی کا جو ابھی ایکزام ہوا ہے اس کا انلائزز کریں گے وہ بھی سب سے پہلے ابھی جو سیکنڈ شفٹ میں جو ایکزام ہوا ہے لگ بگ جو پانچ بجے کے آس پاس ختم ہوا ہے اس کا جو ہم انلائزز ابھی کریں گے تو چلیے ہم اس کا پہلا کیوشن ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا گیتا ہے اس کا پہلا کیوشن ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ یو آر ال کی فول فرم کیا ہے تو اس نے یہاں پہ پوچھے ہے فول فورم اس کی ہے یونی فوم ریسورس لوکیٹر یونی فوم ریسورس لوکیٹر ہے وہ اس کی یو آر ال کی فول فورم ہے اس کا دوسرا کیوشن ہے وہ یہ ہے فیروت شاہ کوٹلا steڑئیم کہان ستیت ہے دلی میں دلی میں فیروت شاہ کوٹلا أوکٹلا ستیت ہے ہے اس کا جو تیسرا کوششن ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنگتھن کا مکھیا لیا ہے کہاں ستیت ہے وہ ہے جنیبا میں اور وہ سویزر لینڈ میں ہے جو جنیبا ہے جو جگہ کا نام ہے وہ سویزر لینڈ میں ہے اس کا جو چوتھا کوششن ہے وہ اس پرکار ہے پریابرن دیوست کب منایا جاتا ہے پریابرن دیوست پانچ جون کو منایا جاتا ہے کیا ہے کہ پانچ جون کو ویسو پریائیورن دیواز منایا جاتا ہے اس کا جو نمبر پانچ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی سیلیکون ویلی کہاں پر ستت ہے بھارت کی سیلیکون یہ ہے بینگلورو بینگلورو سوری ماں آپ کیجئے یہاں پہ بینگلورو لکھا ہوا ہے پر یہ بینگلورو بینگلورو میں ستت ہے تو نمبر چھے ہے کہ وکرم سارا بھائی انترکش کے اندر کی ستھاپنا کب ہوئی وکرم سارا بھائی جو انترکش کے اندر ہے اس کی ستھاپنا اس کا صحیح انس ہے انیس سو ستر میں انیس سو ستر میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی یہاں نمبر ساتھ ہے پروٹین بننے کی انتیم پرکیریا کو کیا کہا جاتا ہے پروٹین جو بنتا ہے اس کی جو انتیم کیریا ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس پرکیریا کو ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے جو انتیم کیریا ہے اس کو ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے اس میں کیوشن نمبر آٹھ ہے بلیک کافی بلیک کافی کا جو پی اچ مان ہے پی اچ مان کتنا ہوتا ہے بلیک کافی کا پی اچ مان سات پوائنٹ آٹھ ہوتا ہے اس کا یہ رائٹ انسر ہے اب ہے کیوشن نمبر نو کس وجیان کے انترگت کس وجیان کے انترگت نرجیو پدارتوں کا عدین کیا جاتا ہے کس کا نرجیو پدارتوں کا عدین کیا جاتا ہے وہ بھوٹک ویجیان ہے فیجکس میں ہے جو نرجی اپدارتوں کا آدھیان کیا جاتا ہے اور کیوششن نمبر دس یہ ہے ایلورا کی گفہ کس پہاڑی پر ستیت ہے کیا ہے ایلورا کی جو گفہ ہے وہ کس پہاڑی پر ستیت ہے وہ ہے چارنندی پہاڑی چارنندی جو پہاڑی ہے وہاں پر یہ ایلورا کی گفہ ستیت ہے سنگھائی کیوششن نمبر گیارہ سنگھائی مہوت سو سنگھائی مہوت سو منایا جاتا ہے سراجہ کا نام ہے منیپور مہین پور میں ہی سنگھائی مہوت سو منایا جاتا ہے کیوشن نمبر بارہ یہ ہے کہ سارجن کی بینکروں میں سب سے بڑا بینک کون سا ہے یہ جو سارجنیک بینکہ ہے اس میں سب سے بڑا بینک کونسا ہے یہ تو بہت ہی ایزی کیوشن ہے اور اس کا نام ہے ایس بی آئی سارجنک بینک جو ہے اس میں سب سے بڑا بینک اب ہے نمبر تیرہ ہے کس نیتا نے نعرہ دیا تھا گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹانے کا جو نعرہ ہے وہ کس نیتا نے دیا تھا تو یہ ایک فیمیل نیتا تھی اندراغاندی اندراغاندی تھی جنہوں نے گریبی ہٹاؤ کا نعرہ دیا تھا کس پہاڑی کے پسچم میں ریگستان ہے پسچم جو ہے کونسی پہاڑی کے پسچم میں ریگستان ہے عراولی عراولی کی جو پہاڑی ہے عراولی کی پہاڑی کے پسچم میں ریگستان ستت ہے کیوشن نمبر پندرہ ڈل جھیل کہاں پر ستت ہے ڈل جو جھیل ہے وہ کہاں پر ستت ہے جممو اور کشمیر میں کہاں ہے جممو اور کشمیر میں جممو اور کشمیر میں کیا ہے ڈل جھیل ستت ہے اب اس کا کیوشن نمبر سوڑا دیکھتے ہیں وہ ہے کہ سب سے پرانا بندرگاہ سب سے پرانا کیا چیز بندرگاہ کون سا ہے تو یہ کانڈلا کانڈلا کا کانڈلا میں ہے سب سے بندرگاہ سب سے پرانا سوری سب سے پرانا جو بندرگاہ ہے وہ کون سا ہے کانڈلا گجرات گجرات کا جو بندرگاہ ہے وہ سب سے پرانا بندرگاہ ہے آئی پی ایل میں سو میچ جیتنے والے آئی پی ایل جو لیگ چلتی ہے اس میں سو میچ جیتنے والے بھارتی اکپتان کون بنے بھارتی یہ سب یہ تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا کہ مہندر سنگھ دی آنلی ون مہندر سنگھ دونی ہے جو آئی پیل میں سو میچ جتانے والے بھارتیہ کپتان بنے تھے خلافت آنڈولن کی شروعات کب ہوئی تھی خلافت جو آنڈولن سٹارٹ ہوا تھا اس کی شروعات کب ہوئی تھی تو یہ تھا انیس سو انیس میں انیس سو انیس میں خلافت آنڈولن کی شروعات کی گئی تھی question number 19 ہے بریدیشور مندر کہاں ستیت ہے یہ تنجیر میں ہے تنجیر میں ہے بریدیشور مندر question number 20 پہ چلتے ہیں وہ ہے کہ گیت گوویند کے لیکھک کون تھے گیت گوویند کے لیکھک تھے جی دیو اس کا جو صحیح انسر ہے وہ ہے جی دیو گیت گوویند کے لیکھک question number 21 پہ چلتے ہیں question number 18 کیا کہتا ہے گاندی جی نے کس کانگریش ادیویشن کی ادہکشتہ کی تھی گاندی جی نے کس کانگریش ادیویشن کون سا جو کانگریش ادیویشن تھا جس کی انہوں نے ادہکشتہ کی تھی وہ تھا بیل گاؤں بیل گاؤں کی کی تھی اور انیس سو چوئیس میں ادہکشتہ کی تھی یہ اس کا right answer ہے کہ question number 22 پہ چلتے ہیں کہ uranium uranium سب سے جادہ کہاں ملتا ہے سب سے جادہ جادہ کہاں ملتا ہے uranium جو ہے وہ جھار کھنڈ میں سب سے جادہ ملتا ہے تو ہم یہ تو دوستو ابھی ہم نے کیا exam جو rrb ntpc کا جو exam ہے اس کا analysis کیا اور اس پرکار کے سبھی جو exam ہیں ان کے analysis کرنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ دھنے واد